باب في المعادن والرکاز قال معدن زہب او فضت او حديد او رصات او صفر وجد في ارض خراج او عشر ففيه القمس عندنا وقال الشافعی رحمه اللہ تعالی لا شيء عليه فيه لأنه مباح سبقت يده إليه کا صيد باب في المعادن والرکاز معادن یاد رکھئے یہ جمع ہے معادن کی اور معادن کہتے ہیں کان کو کان آپ جانتے ہیں سونا چاندی لوحہ وغیرہ زمین سے نکالے جاتے ہیں اور ان کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں باقاعدہ خدائی کر کے ان کے وہاں جو پتھر ہوتے ہیں ان پتھروں کے اندر پتھر اور جو مٹی ہوتی ہے اس میں یہ سونے چاندی وغیرہ ذرات کی صورت میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو ان سے جدا کیا جاتا ہے اور تو یہ جگہ جہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے کان کہلاتی ہے کان کان کو عربی میں معادن کہتے ہیں اور جمع ہے معادن اور رکاز جو ہے رکاز یہ کان کو بھی شامل ہے کان کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح زمین کے اندر جو خزانہ یا مال وغیرہ دفنا دیا گیا ہے چھپا دیا گیا ہے تو اس دفینے کو بھی کہتے ہیں رکاز کہتے ہیں تو گویا رکاز کا لفظ شامل ہے یہ معادن کو بھی اور کان جو خزانہ ہوتا ہے زمین میں دفنایا گیا اس کو بھی دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں پر رکاز سے مراد وہ خزانہ ہے کیونکہ معادن اس کے مقابلے پہ آ رہا ہے تو اب معلوم ہوا معادن کے علاوہ چیز مراد ہے اور یہ دو چیزوں کو شامل تھا ایک معادن کو اور ایک کنس یعنی خزانے کو تو یہاں آپ کیا مراد ہے خزانہ کیونکہ معادن کا خود ذکر آ گیا بھئی سورت سمجھ میں آ گئے تو بابن فی المعادنی والرکازی یہ باب ہے کانوں اور زمین میں دفن کی ہوئے خزانے کے بیان میں قال امام محمد رمالہ فرماتے ہیں جام صغیر میں میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ باب اور جو پہلے اس سے پہلے پچھلا باب گزرا یہ دونوں خدوری کے اندر نہیں ہیں معلوم ہوئے صاحبِ ہدایہ نے کہاں سے لیے ہیں جام صغیر سے لیے ہیں جو امام محمد رمالہ کی تصنیف ہے تو قال امام محمد رمالہ فرماتے ہیں مَعْدِنُ زَحَبٍ اَوْ فِضَّتٍ اَوْ حَدِيدٍ اَوْ رَخَاصٍ اَوْ صُفْرٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ قِرَاجٍ اَوْ عُشْرٍ فَفِيهِ الْقُمْسُ عِندَانَا مَعْدِنُ اَوْ زَحَبٍ صُونے کی کان اَوْ فِضَتٍ اَوْ فِضَّتٍ اَوْ شَاندِي کی کان اَوْ حَدِيدٍ اَاْ لُوہِ کی کان اَوْ رَخَاصٍ رَخَاصْ بھئی یہ کوئی سفید ہاتھ ہے جس سے ببرتن وغیرہ بنایا جاتے ہیں اور اردو میں اس کو رانگ کہتے ہیں رانگ را علف نون اور گاف رانگ سمجھ میں آیا بھائی اور غالباً یہ وہ دھات ہوگی جو آپ برتن دیکھتے ہیں سفید آم ایک تو سیل کے برتن ہے ایک پلاسٹک کے ہیں اور یہ جو آم سفید سلور غالباً کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں سلور جس کو کہتے ہیں یہ وہ دھات ہوگی بھائی تو راسات وہ دھات جسے وہ برتن بنایا جاتے ہیں جسے سلور آپ حضرات سلور کہتے ہیں اسی طرح راسات جو ہے سیسے کو بھی کہتے ہیں سیسے کو بھی بھائی اور سفرن سفرن کہتے ہیں سفر کہتے ہیں پیتل کو بھائی پیتل جسے برتن وغیرہ بنتے ہیں بھائی تو کہ سونے یا چاندی یا لوہے یا رانگ یا پیتل کی جو کان وجیدہ فی ارز جس کو زمین میں پایا جائے وجیدہ فی ارز خراج اور عشر پایا جائے اس کو خراجی زمین میں یا عشری زمین میں یعنی جس زمین میں بھی ملے چاہے خراجی زمین اور چاہے عشری ففیہ الخمس اندانات اس کے اندر خمس واجب ہے ہمارے نزدیک پانچوں حصہ بھائی دینا پڑے گا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں ہے یہ جو سونے چاندی وغیرہ کی کان ہے لوہے کی لِأَنَّهُمْ مُبَاحُنُ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ مُبَاحُنُ اس لیے کیونکہ یہ مباح چیز ہے بھائی سَبَقَتْ يَدُهُ عِلَيْهِ جس کی طرف اس کا ہاتھ سبقت کر گیا یاد رکھئے ید جیسے ہاتھ کو کہتے ہیں اسی طرح ید کا معنی قبضے کے بھی آتا ہے تو موقع محل کے مطابق جو مناسب ترجمہ بنتا ہو آپ کر سکتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ مُبَاحُنُ یہ ایک مباح چیز ہے بھائی یعنی جو بھی اس کو حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے پا سکتا ہے ایسی مباح چیز ہے سَبَقَتْ يَدُهُ عِلَيْهِ جس کی طرف اس کا ہاتھ سبقت کر گیا یعنی پہلے اس کا ہاتھ اس تک پہنچ گیا ہے اس کا قبضہ پہلے اس تک پہنچ گیا ہے کف صعیدی جیسے کہ شکار ہوتا ہے شکار بھی جائز ہے مباح ہے اور جس جانور کو شکار کر لیتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے جس کو یہ کان وغیرہ مل جائے وہی اس کا مالک ہے اِلَّا اِذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ زَهَبًا اَوْفِظَّةً اچھا تو جیسے بھئی اس شکار کے اندر کوئی حصہ نہیں دینا پڑتا خمص وغیرہ نہیں ہے اسی طرح یہ کان وغیرہ جو ہے اس کے اندر بھی خمص ان کے نزدیک واجب نہیں اِلَّا اِذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ زَهَبًا اَوْفِظَّةً مُضْتَن فَيَجِبُ فِيْهِ الزَّقَاتُ مگر یہ کہ وہ چیز جس کو نکالا گیا ہے وہ سونا ہے یا چاندی ہے تو پھر اس میں زکاة واجب ہوگی امام شاکر علیہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز جس کو نکالا گیا وہ کیا ہے سونا یا چاندی ہے تو اس میں زکاة واجب ہوگی کیونکہ سونے اور چاندی یہ تو سمن ہیں ان کے اندر کو ہر صورت میں زکاة واجب ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان میں واجب ہوگی وَلَا يَشْتَرِتُ الْخَوْلَ فِي قَوْلٍ اور وہ سال کی بھی شرط نہیں لگاتے فِي قَوْلٍ ایک قول کے مطابق ایک قول کے مطابق یہ وہ فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی جو نکالا گیا ہے اس کے اندر سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اس کے اندر زکاة دینا پڑے گی لِأَنَّهُنَّمَا أُنْكُلُّهُ اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُنَّمَا أُنْكُلُّهُ کیونکہ سال کا گزرنا کس لیے شرط ہوتا ہے ناما کے لیے تاکہ اس میں زیادتی ہو جائے اور جبکہ یہ تو جو ہے ناما أُنْكُلُّهُ یہ تو ساری کے ساری ہی ناما ہے بھئی ناما ہے زیادتی ہی ہے اس میں اس کا کوئی خرچ وغیرہ نہیں ساری ناما ہے وَالْحَوْلُ لِتَنْمِيَتِ اور سال تو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں اس کے اندر وہ فرماتے ہیں واجب ہوگی سال کا گزرنا بھی شرط ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو وہ فرماتے ہیں لَا يَشْتَرِتُ الْحَوْلَ فِي قَوْلٍ وہ سال گزرنے کی شرط بھی نہیں لگاتے ایک قول کے مطابق لِأَنَّهُنَّمَا أُنْكُلُّهُ اس لی کیونکہ یہ سارا کا سارا ناما ہی ہے وَالْحَوْلُ لِتَنْمِيَتِ اور سال تو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے نمہ کے لیے ہوتا ہے وَلَنَا اور ہمارے نظر قمص واجب ہے ہماری دلیل قولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا وَفِرْ رِكَازِ الْخُمُسُ رِكَاز کے اندر قمص ہے کس کے اندر؟ رِكَاز کے اندر قمص ہے وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ آگے صاحبِ ہدایہ مانا بیان کر رہے ہیں حدیث کا کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ رِكَاز کس سے ہے؟ رَكْز سے ہے رَكْز کا معنی ہے گاڑنا گاڑنا زمین کے اندر کوئی چیز گاڑ دینا تو لہٰذا یہ رِكَاز جیسے خزانے کو شامل ہے اسی طرح مادین کو بھی شامل ہے جیسے خزانہ جو ہے اس کو انسان گاڑ دیتا ہے تو جو کان ہے اس کے اندر جو سونا چاندی لوحہ وغیرہ ہے اس کو اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر گاڑ دیا اس میں بنا دیا مانا سمجھ میں آ گیا تو لہٰذا یہ دونوں کو شامل ہے وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ اور یہ رکھ سے ہے یعنی گاڑنے سے فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَادِنِ تو مادین پر بھی اس کا اطلاع کیا گیا تو یہاں رکاستے دونوں مراد ہیں ہمارے نزدیک تو دونوں میں خمس آئے گا وَلِعَنَّهَا كَانَتْ فِي أَيْدِ الْكَفَرَةِ وَحَوَتْهَا اَيْدِينَا غَلَبَةً فَقَانَتْ غَنِيمَةً وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو تھیں کفار کے قبضے میں تھیں کفار کے ہاتھوں میں تھیں وَحَوَتْهَا اَيْدِينَا اور ان کو جمع کر لیا سمیٹ لیا ہمارے ہاتھوں نے غَلَبَةً بطور غَلَبَةً غَلَبَةً کے طور پر غَلَبَةً پاتے ہوئے ان کو ہمارے ہاتھوں نے جمع کر لیا فَقَانَتْ غَنِيمَةً تو یہ تو یہ غنیمت ہے وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ اور غنیمتوں کے اندر خُمُسُ ہوتا ہے غنیمتوں میں کتنا واجب ہے خُمُس دینا پڑتا ہے بھئے خُمُس دینا پڑتا ہے تو یہ بھی یہ ساری زمین کس کے قبضے میں تھی پہلے کفار کے سمجھ میں آیا بھئے کفار کے قبضے میں تھی اور پھر اسلام عرب سے آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا مسلمانوں کی مملکت وسیع ہوتی گئی اسلام پھیلتا چلا گیا تو یہ چیزیں پہلے کس کے قبضے میں تھی کفار کے قبضے میں تھی اور اب پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی ہیں تو یہ غنیمت ہے اور غنیمت کے اندر خُمُس واجب ہوتا ہے بخلاف شکار کے یہ امام شاقی رحملہ کی قیاس کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے کس پر قیاس کیا تھا شکار پر کہ جیسے شکار ہے وہ مباہ ہے جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کا ہوتا ہے اور اس کے اندر خُمُس واجب نہیں اسی طرح یہ سونے چاندی کی کانیں وغیرہ مل جائیں ان کے اندر بھی خُمُس واجب نہیں جواب دے رہے ہیں کہ اس پر آپ خیاس نہیں کر سکتے کیونکہ شکار تو کسی کے قبضے میں نہیں تھا وہ تو آزاد تھا وہ جانور وغیرہ اور جبکہ یہاں پر یہ جو مال وغیرہ یا کانیں تھیں یہ زمینیں کس کے قبضے میں تھیں پہلے کفار کے قبضے میں تھیں پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہیں تو گویا یہ کفار کے قبضے سے مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے یہ مال اور مسلمانوں کے ہاتھ کس طرح جو مال آئے اس میں کیا واجب ہوتا ہے خُمُس تو اس میں بھی خُمُس واجب ہوگا تو یہ شکار کی طرح نہیں ہے بھئی وہ تو کسی کے قبضے میں نہیں تھا اور یہ تو پہلے کس کے قبضے میں تھی کفار کے قبضے میں یہ معنی ہے بخلاف اس سعیدی بخلاف شکار کے لئے انہو لم یکن فی یدی احدی نسری کیونکہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا اِلَّا أَنَّ لِلْغَانِمِينَ يَدًا حُکْمِيَةً لِسُبُوتِهَا عَلَى الظَّاہِرِ وَأَمَّا الْحَقِيقِيَةُ فَلِلْوَاجِدِ فَاتَبَرْنَا الْحُکْمِيَةَ فِي حَقِّ الْقُمُسِ وَالْحَقِيقِيَةَ فِي حَقِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ حَتَّى كَانَتْ لِلْوَاجِدِ ہاں یہاں سے اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ جو کان وغیرہ ملتی ہے جو چیز ملتی ہے یہ کیا ہے دراصل مالِ غنیمت ہے اور مالِ غنیمت میں کیا دینا پڑتا ہے خمس دینا پڑتا ہے خمس واجب ہوتا ہے اس کے اندر اور باقی چار خمس تو غنیمت والوں کے ہوتے ہیں یعنی وہ غازیوں کے ہوتے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں جنہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا ہے مجاہدین نے تو چار حصے کن کے ہوتے ہیں ان مجاہدین ان غازیوں کے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب ایک حصہ جب یہ غنیمت ہے تو ایک حصہ یعنی پانچوں حصہ وہ تو خمس کا ہوا اور چار حصے کس کے ہونے چاہیے مجاہدین کے یعنی غازیوں کے ہونے چاہیے لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ چار حصے اس شخص کے ہیں جس کو وہ کان ملی ہے جس کے وہ قبضے میں ہے تو یہ تو غنیمت والا بورا حکم نہیں آیا سمجھ میں آیا بھئی تو غنیمت کا حکم تو کیا تھا چار حصے کس کے ہونے چاہیے ہیں مجاہدین اور غازیوں کے ہونے چاہیے ہیں اور یہاں پر چار حصے کس کے قرار دیئے گئے جس کا جس شخص کے قبضے میں ہے جس کو وہ کان ملی ہے اس کے قرار دیئے گئے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غازی جو ہیں غازی جب ان کا کسی چیز پر قبضہ ہوتا ہے تو جہاں حقیقتاں قبضہ ہوتا ہے وہاں حکمان قبضہ بھی آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے حکمان قبضہ بھی آ جاتا ہے مثلا غازیوں نے کفار سے کوئی مال چھین لیا تو حقیقتاں قبضہ کس کا اس وقت اس مال پر غازیوں کا اور حکمان بھی قبضہ کس کا حکم بھی کیا لگایا جائے گا کس کا قبضہ ہے غازیوں کا قبضہ ہے تو حقیقتاں بھی قبضہ ان کا حکمان بھی قبضہ ان کا تو اس طرح کا جو مال ہوتا ہے جس میں غازیوں کا حقیقتاں بھی قبضہ ہو حکمان بھی قبضہ ہو اس کے اندر پانچوں حصہ خمص کا واجب ہوتا ہے اور باقی چار حصے کس کے ہوتے ہیں غازیوں کے ہوتے ہیں کس قسم کے مال میں جہاں حقیقتاً قبضہ بھی ان کا ہو اور حکمن بھی قبضہ ان کا ہو جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر غازیوں کا حکمن قبضہ تو ہے حقیقتاً نہیں حکمن قبضہ کس طرح کیونکہ یہ ساری جگہ پہلے کس نے پتہ کی غازیوں نے اور جب یہ ساری زمین ان کے قبضے میں آئی تو زمین ہی کے اندر کان بھی تھی وہ کان بھی کس کے قبضے میں آگئی غازیوں کے قبضے میں آئی لیکن حکمن قبضہ ہے حقیقتاً نہیں غازیوں کا کان پر حکمن قبضہ ہے کیونکہ حقیقتاً نہیں حقیقت کے اعتباسے تو غازیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کان کا یہ کان کا تو اب اس شخص کو آ کر پتہ لگا ہے تو ان کا صرف قبضہ کون سا تھا حکمن قبضہ تھا حقیقتاً نہیں حقیقتاً اور حکمن دونوں ہو تو چار حصے غازیوں کے ہوتے ہیں اور ایک حصہ کس کا واجب ہے خمج کا لیکن یہاں پر غازیوں کا صرف حکمن قبضہ ہے حقیقتاً نہیں حقیقتاً قبضہ تو اس آدمی کا ہے جس کو یہ کان ملی ہے حقیقتاً اس کے قبضے میں ہے جس کو ملی ہے اس کے قبضے میں ہے تو لہٰذا یہاں حقیقتاً قبضہ ہوا اس پانے والے کا اور حکمن قبضہ کس کا غازیوں کا تو ہم نے دونوں کا لحاظ رکھا حکمن قبضہ چونکہ غازیوں کا ہے لہٰذا یہ غنیمت کے حکم میں اس میں کیا دینا پڑے گا خمج پانچوہ حصہ دینا پڑے گا اور حقیقتاً قبضہ اس آدمی کا ہے پانے والے کا ہے لہٰذا چار حصے وہ غازیوں کے نہیں ہوں گے بلکہ اس حقیقی قبضے والے کے ہوں گے فرق سمجھ میں آ گیا بچی یہ معنی ہے اِلَّا أَنَّ لِلْغَانِمِينِ يَدًا حُکْمِيَّةً لِسُبُوتِهَا مگر یہ کہ غنیمت والے جو ہیں یعنی غازی جو ہیں ان کا جو ہے یدن حکمیتن ان کا حکمی قبضہ ہے لِسُبُوتِهَا عَلَى الزَّاہِرِي بوجہ اس قبضے کے ظاہر پر ثابت ہونے کی اس وقت سے کہ وہ قبضہ کس پر ثابت ہے بھئی کان تو زمین کے اندر چھوپی ہوئی ہے لیکن ظاہری زمین پر کس کا قبضہ پہلے غازیوں کا تو ظاہر پر اس قبضے کے ثبوت اس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ غازیوں کا قبضہ کان پر بھی آ گیا کس پر آ گیا لیکن کان پر حقیقتاً قبضہ آیا یا حکمن آیا حکمن آیا حقیقتاً کیوں نہیں آیا غازیوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر کہاں ہاں زمین قبضے میں ہے تو حکم کیا آ گیا یہ بھی کس کے قبضے میں ہے غازیوں لیکن حسیقی قبضہ باہرحال نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے مگر یہ کہ غنیمت والے جو ہیں ان کا حکمی قبضہ ہے لثبوتیہ علی الظاہری اس وجہ سے کہ یہ قبضہ ثابت ہے ظاہر پر وَأَمَّلْحَقِيقِيَّتُ باقی حقیقی قبضہ جو ہے فَلِلْوَاجِدِ وہ اس پانے والے کا ہے جس نے اس کان کو پایا ہے جس کو یہ کان ملی ہے فَأَتَبَرْنَلْحَقِمِيَّتَ فِي حَقِّ الْخُمُسِ تو خمس کے حقم نے ہم نے کس کا اعتبار کیا حکمی قبضے کا اعتبار کیا اور حکمی قبضہ تو کس کا تھا غازیوں کا اور غازیوں کو جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے اور مال غنیمت میں کیا واجب ہوتا ہے خمس ہوتا ہے تو اس میں بھی خمس واجب ہوگا تو ہم نے حکمی قبضے کا اعتبار کیا خمس کے حق میں وَلْحَقِيقِيَّتَ فِي حَقِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ اور ہم نے حقیقی قبضے کا اعتبار کیا فِي حَقِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ چار خمس کے حق میں کہ چار خمس جو ہیں اس پر وہ کس کے ہوں گے جس کا حقیقی قبضہ ہے تو ان میں ہم نے حقیقی قبضے کا اعتبار کیا حَتَّى قَانَتْ لِلْوَاجِ یہاں تک کہ یہ چار خمس جو ہیں پانے والے کے ہوں گے وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَادِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ مسئلہ یہ بھئی ایک شخص ہے اس کو اپنے گھر کے اندر کان مل گئی بھئی سونے چاندی یا لوہے کی کان کہاں نکل آئی گھر میں تو کیا اس کے اندر بھی خمس ہو گیا یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خمس نہیں جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں اس کے اندر بھی خمس واجب ہے یہ معنی ہے وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَادِنًا اور اگر پانے والے نے اپنے گھر میں کان پالی فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ تو اس میں کچھ نہیں ہے یعنی خمس واجب نہیں ہے عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ فِيهِ الْخُمُسُ اور صاحبین فرماتے ہیں اس میں بھی خمس واجب ہے دلیل صاحبین کی کہتے ہیں لِعطلاقِ مَا رَوَيْنَا بَوَجَمْ مُتَلَقْ ہونے اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا کونسی حدیث بھئی حدیث میں کیا آیا تھا وَفِرْ رِكَازِ الْخُمُسُ وہ رِكَاز کے اندر خمس ہے اور یہاں رِكَاز شامل ہے خزانے کو بھی اور مادن یعنی کان کو بھی شامل ہے اور وہاں کوئی قید تھی کہ گھر میں ہو تو واجب نہیں گھر سے باہر ہو تو واجب ہے کوئی قید وہاں پر نہیں تو وہ حدیث مُتَلَقْ تھی تو لہٰذا اس کے اطلاعات کا تقاضی یہ ہے کہ گھر کے اندر کان ملے تو اس میں بھی کیا واجب ہونا چاہئے خمس ہونا چاہئے یہ معنی ہے صاحبین فرماتے ہیں اس میں خمس ہوگا لِعطلاقِ مَا رَوَيْنَا بَوَجَمْ مُتَلَقْ ہونے اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا وَلَهُ اَرْ اِمَامْ سَحِبْ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ مِنْ اَجْزَائِ الْأَرْضِ مُرَقْبٌ فِيهَا کہ یہ جو کان یا کان میں سے جو چیز نکلی ہے یاد رکھئے مادن کان کو بھی کہتے ہیں اور کان میں سے جو دھات نکلتی ہے چاہے سونا ہے چاندی ہے لوہا ہے اس دھات کو بھی کیا کہتے ہیں اس کو بھی مادن کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں مادن کہتے ہیں تو مادن کان اور کان سے جو چیز نکلی ہے دونوں پر مادن کا لفت تو ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کان ہے یا یہ جو اس میں سے دھات نکلی ہے مِنْ اَجْزَائِ الْأَرْضِ یہ کس کے اجزا میں سے ہے یہ زمین کے اجزا میں سے ہے مُرَقْبٌ فِيهَا جو اسی کے اندر مُرَقْب کی گئی ہے اس کے ساتھ یعنی مِلَا دی گئی ہے بھئی میں نے بتایا یہ سونا چاندی وغیرہ کانوں سے نکالتے ہیں اور کان میں یہ کس شکل میں ہوتے ہیں ذرات کے صورت میں کس طرح ذرات بھئی جیسے یہ آپ ریٹ ہے نا ریٹ اسی کے اندر جیسے سونے کے ذرات ملا دیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اسی طرح یہ ذرات کے صورت میں یہ دھاتیں زمین میں ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے زمین سے وہ پتھر وغیرہ نکالتے ہیں اور پھر بڑا لمبا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک ایک ذرے کو علیدہ کر کے نکالا جاتا ہے اس میں سے سمجھ میں آیا بھئی طریقہ تو یہ تو یہ کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اَنَّهُمِنْ اَجْزَائِ الْأَرْضِ مُرَقْبٌ فِيهَا یہ کان کس میں سے تھی ہے یہ دھات کس میں سے تھی زمین کے اجزا میں سے تھی مُرَقْبٌ فِيهَا جو اسی کے ساتھ ملائی گئی تھی زمین کے ساتھ ملائی ہوئے مٹی کی طرح اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وَلَا مُعْنَتَ فِي سَائِرِ الْأَجْزَائِ فَقَذَا فِي حَازَلْ جُزْئِ اور کوئی خرچہ یا کوئی مشقت نہیں ہے باقی اجزا کے اندر تو اسی طرح اس جز میں بھی ہوگا اسی طرح بھئی دیکھئے گھر ہے کسی کا گھر زمین ہے اس زمین کے اندر آپ فصل وغیرہ کاش کرتے ہیں تو خیراجی زمین ہے تو اس میں شریعت نے خیراج واجب کیا ہے اور عشری زمین ہے تو اس میں شریعت نے عشر واجب کیا ہے لیکن کیا گھر کے اندر خیراج یا عشر ہوتا ہے گھر میں تو خیراج یا عشر گھر میں کوئی خرچہ وغیرہ شریعت نے کوئی چیز انسان پر نہیں ڈالی کوئی خیراج نہیں کوئی عشر نہیں تو جب پورے گھر پر کوئی خرچانی شریعت کی طرف سے یعنی کوئی چیز واجب نہیں نہ خیرات ہے نہ اور نہ ہوشر ہے اور یہ کان بھی اسی کے اجزاء زمین کے اجزاء میں سے ایک جلد ہے تو جب باقی زمین کے اندر شریعت نے کچھ واجب نہیں کیا تو یہ کان جو گھر کے اندر سے نکلی ہے اس کے اندر بھی کچھ واجب نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئے ہیں یہ معنی ہے کہ یہ کیونکہ زمین کے اجزاء میں سے مرقبن فیہا اس کے اندر اس کو ملایا گیا ہے وَلَا مُعْنَتَ فِي سَائِرِ الْأَجْزَائِ اور باقی اجزاء کے اندر تو کوئی مشقت یعنی خرچہ نہیں ہے یعنی شرعن کوئی چیز واجب نہیں ہے فَقَدَا فِي حَازَ الْجُزِ تو اسی طرح اس جز کے اندر بھی ہوگا یعنی اس میں بھی کچھ واجب نہیں ہوگا لِأَنَّ الْجُزْءَ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَتَ اس لیے کیونکہ جز جو ہوتا ہے وہ کل کا مخالف نہیں ہوتا جو کل کا حکم ہوتا ہے وہی جز کا اور کل گھر کے اندر تو کچھ واجب نہیں تو اس جز کے اندر بھی کچھ واجب نہیں یعنی اس میں خمص نہیں ہوگا بِخِلَافِ الْقَنْزِ بَخِلَافِ قَنْزِ یعنی خزانے کے لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَقَبٍ فِيهَا اس لیے کیونکہ وہ زمین کے اندر مرقب نہیں ہے خزانہ زمین کے ساتھ مرقب تھا ملا ہوا تھا یا بعد میں کسی نے اس کو دفنایا ہے وہ تو بعد میں کسی نے دفنایا ہے جبکہ یہ کان اور یہ دھات وغیرہ اس کو تو اللہ تعالی نے زمین کے اندر اسی طرح پیدا فرمایا ہے بھئی تو لہذا ان کا وہ حکم ہوگا جو زمین کا حکم ہے زمین میں اگر شریعت میں کچھ واجب کیا ہے تو پھر ان میں بھی کیا کہیں گے واجب ہے اگر اس زمین میں کچھ نہیں واجب جیسے گھر کے اندر ہوتا ہے تو جو اس میں کان نکلی اس کے اندر بھی کچھ واجب نہیں ہوگا بھئی جبکہ خزانے کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ خزانہ زمین کے اندر مرقب نہیں تھا اس کو بعد میں کسی نے اس میں دفنایا ہے بھئی دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی یہ معنی ہے بخلاف القنز بخلاف خزانے کے لیے انہو غیر مرقبین فیہا اسی ہے کیونکہ وہ زمین کے اندر مرقب نہیں ہوتا یہ تو مسئلہ تھا کہ کسی شخص کو کان ملی اپنے گھر میں کان گھر میں نکل آئی بھئی دوسری صورت ہے گھر کے اندر نہیں ملی اپنی زمین کے اندر ملی اپنی مملوکہ زمین کے اندر اس کی زمین تھی کھیت تھا باغ تھا اس کے اندر کیا نکل آئی کان نکل آئی بھئی تو اس کا کیا حکم ہے کہتے ہیں وَإِنْ وَجَدَ فِي أَرْضِهِ اور اگر کان کو پا لیا اپنی زمین کے اندر فَانْ أَبِي حَنِیفَةَ فِيهِ رِوَایَتْ آنِي تو امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ اس میں خمس واجب ہے اور دوسری روایت کیا کہ اس میں خمس واجب بھئی دو روایتیں ہیں نا اسی سے پتا چل گیا ایک روایت کیا ہے کس کے اندر خمس واجب ہے دوسری روایت کیا خمس واجب نہیں تو جو روایت تھی کہ اس میں خمس واجب نہیں اس میں یہ تو پہلے قول کے مطابق ہوئی پہلے قول کے مطابق اور دوسرا قول کیا آیا خمس واجب ہے تو اس میں فرق کیا گیا معلوم ہوا گھر میں نکلنے والی کان میں اور زمین کے اندر مملوکہ زمین میں نکلنے والی کان کے اندر فرق کیا گیا گھر میں جو کان نکلے اس میں تو کچھ واجب نہیں لیکن زمین میں جو نکلے اس میں اس میں فرق کی وجہ کیا ہے وہ وجہ آگیا آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى اِخْدَاهُمَا اور فرق کی وجہ ایک روایت پر وَهُوَ رِوَایَةُ الْجَامِعِ السَّغِیرِ اور وہ کس کی روایت ہے جامعِ صغیر کی اس میں خمص ہوگا تو اس کے مطابق فرق کی وجہ یہ ہے اس لیے کیونکہ گھر جو ہے وہ مملوک ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ خالی ہوتا ہے مشقص سے گھر جو ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ مشقص سے خالی ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی شریعت کی طرح سے کوئی خرچہ وغیرہ اوشر یا خراج وغیرہ اس میں نہیں ہوتا دون الارضی نہ کے زمین زمین خالی نہیں ہوتی زمین میں ہمیشہ کیا دینا پڑتا ہے خراج یا اوشر دینا پڑتا ہے تو اس اعتبار سے زمین اس دھر سے مختلف ہوئی تو گھر کے اندر جو ہو اس کے اندر خمص نہیں اور زمین میں جو کان نکلے اس میں کیا دینا پڑے گا خمص کیونکہ زمین کے اندر شریعت میں بھی خراج یا اوشر واجب کیا ہے وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے وَجَبَ الْعُشْرُ وَالْخِرَاجُ فِي الْأَرْضِ دونَ الدَّارِن عشر اور خراج واجب ہوتا ہے زمین میں دونَ الدَّارِنَا کے گھر میں فَقَدَا حَذِهِ الْمُعْنَتُ اسی طرح یہ خرچہ بھی ہوگا یا یہ مشقت بھی ہوگی یعنی جیسے زمین میں عشر اور خراج واجب ہوتا ہے اسی طرح یہ خمص بھی واجب ہوگا وَإِنْ وَجَدَ وَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ عِندَهُمْ اور اگر رکاز پایا کسی شخص کو خزانہ ملا دفینہ کوئی زمین کے اندر مل گیا خود معنی بیان کر رہے ہیں میں نے بتلایا تھا رکاز کا اطلاق مادین پر بھی ہوتا ہے اور خزانے پر بھی تو بتلا دیئے انہوں نے رکاز سے کیا مراد ہے اَيْقَنْزَن یعنی کہ خزان تو اگر خزانہ پایا وَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ تو اس کے اندر خمس واجب ہوگا عِندَهُمْ ہمارے ائیمہ کے نزدیک یعنی تینوں ائیمہ کے نزدیک لِمَا رَوَيْنَ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی اور وہ حدیث کیا تھی وَفِرْ رِكَازِ الْخُمْسُ رِكَاز کے اندر خمس واجب ہے تو اس میں خمس ہوگا آگے صحیح بے اجدہ فرماتے ہیں وَاسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَ الْرَكْزِ وَهُوَ الْإِثْبَاثِ کہ رکاز کا اسم جو ہے اس کا اطلاق خزانے پر بھی ہوتا ہے لِمَعْنَ الْرَكْزِ رکز یعنی گارنے کے معنی رکز کے معنی پائے جانے کی وجہ سے لِمَعْنَ الْرَكْزِ رکز کے معنی پائے جانے کی وجہ سے وَهُوَ الْإِثْبَات اور رقص کا کیا معنی ہے اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا سمجھ میں آیا بھئی وہی ثابت کرنا ہے یعنی گاڑنا اس کو رقص دینا سُمَّ اِن کَانَ عَلَىٰ غَرْبِ اَحْلِ الْإِسْلَامِكَ الْمَتُوبِ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ خزانہ ملتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں بھئی دو صورتیں کہ اس میں کوئی نشانی ملے گی یا اس پر کوئی نشانی نہیں لگی ہوگی نشانی ملتی ہے مثلا جس سے پتا چلتا ہے اس کو کسی مسلمان نے دفن کیا ہے مثلا اس میں کوئی کلمہ شہادت وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کس کو کس نے دفن کیا ہے مسلمان یا نشانی ملتی ہے غیر مسلموں کی کوئی مثلا خزانے کے اندر کوئی بدھ کی صورت بنی ہوئی ہے وغیرہ بھئی سمجھے تو یہ صورت تھی جب نشانی ملے اور ایک صورت یہ ہے جس میں نشانی نہیں ملتی پتا نہیں کہ اس کو کس نے دفنائے مسلمانوں نے یا کافروں نے تو وہ اب پہلے جس کی نشانی ملتی ہے اگر مسلمانوں کی نشانی اس پر لگی ہوئی ہے تو پھر کیا حکم ہے کفار کی نشانی لگی یا کیا حکم ہے تو کفار کی نشانی لگی اور پھر تو وہی مالِ غنیمت والا حکم ہے خمص دینا پڑے گا اور باقی پانے والے گا جبکہ مسلمانوں کی اگر نشانی اس پر لگی ہوئی ہے پھر یاد رکھیں پھر یہ لقطہ کے حکم میں ہے کس کے حکم میں لقطہ لقطہ کوئی چیز کسی کو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لقطہ تو کوئی چیز اگر کسی کی آپ کو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے تو کیا آپ مالک بن جاتے ہیں اس کے نہیں بلکہ کیا ضروری آپ پر اس کے مالک کو تلاش کریں اور اس تک پہنچائیں تو اس خزانے میں جس میں مسلمانوں کی نشانی اس میں بھی آپ پر کیا ضروری ہے کہ آپ اعلانات کروائیں پتہ کروائیں یہ کس کا ہے اور مالک تک پہنچائیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں سُمَّ اِن کَانَ عَلَى ظَرْبِ اَحْلِ الْإِسْلَامِ پھر یہ خزانہ جو ہے اگر اہلِ اسلام کی قسم پر تھا کَلْ مَقْتُوبِ عَلَيْهِ کَلِمَةُ شَهَادَتِ جیسے کہ لکھا ہوا ہو اس پر کلمہ شہادت فَهُوَ بِمَنزِلَتِ اللُقْتَتِ تو یہ کس کے درجے میں ہے لُقْتا کے درجے میں ہے جی تو لُقْتا کے اندر پھر اعلان کروانا پڑے گا پتہ کروائیں گے اور اس کتاب اللُقْتَ کے اندر آپ نے پڑا ہوگا قدوری وغیرہ کے اندر کہ دس درہم یا اس سے زائد مال ہو تو کم از کم ایک سال تک اعلانات کرواتا رہے پتہ کرتا رہے کہ کہیں سے اس کے مالک کا پتہ چل جائے سمجھ میں آیا اور اگر پھر بھی مالک کا پتہ نہیں چلتا تو پھر فقراء پر صدقہ کر دے فقراء پر صدقہ کر دے اور اگر مالک آ گیا پھر وہ آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے لاؤ بھئی میری چیز میرے حوالے کرو آپ صدقہ کر چکے ہیں وہ پھر آ گیا تو چاہے اس کی مرضی ہے اس کو صدقے کو صدقہ ہی چلنے دے اسی طرح یا چاہے جس نے صدقہ کیا ہے اس سے کیا کہے کہ لاؤ بھئی مجھے دو میں نہیں جانتا میرا مال تھا آپ نے کس طرح صدقہ کیا تو پھر آدمی کو تو کہتے ہیں فوہ بمنزلت اللقطتی تو اگر اہل اسلام کی کوئی نشانی اس میں ہوئی تو وہ لقطہ کے درجے میں ہے وَقَدْ عُرِفَ حُکْمُهَا فِي مَوْزِعِهَا تحقیق لقطہ کا حکم جان لیا گیا ہے اپنے مقام میں وَإِنْ کَانَ عَلَى ذَرْبِ اَحْلِ جَاهِلِيَتِ اور اگر وہ اہلِ جاہِلِیت کے قسم پر ہوا کل منقوشی اہلِ جاہِلِیت بھئی زمانہ اسلام سے پہلے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے زمانہ جاہِلیت یعنی وہ کفار کا زمانہ ہے تو اگر وہ جاہِلیت والوں کی قسم پر ہوا کل منقوشی عَلَيْهِ الصَّنَمُ جیسے کہ اس پر صورت بنی ہوئی حبت کی فَفِيهِ الْخُمُصُ عَلَىٰ كُلِّ حَالِن تو اس میں خُمُص ہوگا ہر حال میں لِمَا بَيَّنَا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی ہوئی کیونکہ مالِ غنیمت ہے سُمَّنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مُبَاحَتٍ فَأَرْبَاتُ اَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ لِأَنَّهُ تَمَّلْ اِحْرَازُ مِنْهُ اور پھر اگر اس جاہلی خزانہ اس کو کسی مباح زمین کے اندر پایا یعنی جو کسی کے مملوک نہیں ہے فَأَرْبَاتُ اَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ تو اس کے چار خُمُص جو ہیں اس کو پانے والے کے ہیں جس کو یہ ملی ہے لِأَنَّهُ تَمَّلْ اِحْرَازُ مِنْهُ اس لیے کیونکہ احراز اس کی طرف سے پورا ہوا ہے احراز اُحراز احراز کا معنی ہے جمع کرنا محفوظ کرنا اس لیے کیونکہ محفوظ کرنا کس کی طرف سے پایا گیا جمع کرنا اور محفوظ کرنا اس آدمی کی طرف سے پایا گیا ہے اس نے اس کو محفوظ کر لیا اس کو خفضہ کر لیا یہ مانا لِأَنَّهُ تَمَّلْ اِحْرَازُ مِنْهُ اس لیے کیونکہ جمع کرنا اس کی طرف سے ہے اِذْ لَا عِلْمَ بِهِ لِلْغَانِمِينَ اس لیے کیونکہ غانمین کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا مجاہدین اور جاہلی خزانہ ہے کہاں سے ملا زمین میں اور مباح زمین میں سے ملا ہے تو اس صورت میں پھر وہی جو پہلے شروع میں بیان ہوا تھا کہ اس علاقے کو فتح کس نے کیا مجاہدین نے تو ظاہری قبضہ ان کا تو جب ظاہری قبضہ ان کا تو حکمی قبضہ بھی لیکن حقیقی قبضہ ان کا نہیں کیونکہ ان کو تو اس کے بارے میں فتح ہی نہیں تھا تو اس لیے اس میں باقی چار حصے پانے والے کے ہیں اس لیے کیونکہ غنیمت والوں کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا یعنی غازیوں کو تو یہی پانے والا اس کے ساتھ خاص ہوگا یہ اسی کا ہوگا چوتھ چار خمسس کے ہوں گے وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوْقَةٍ فَقَذَا الْحُقْ مُعِنْدَ عَبِيْ يُسْفَ رحم اللہ اور اگر اس کو کسی مملوکہ زمین کے اندر پایا کس کے اندر کسی مملوکہ زمین کے اندر پایا کسی بھی مملوکہ زمین میں چاہے اس کے خود مالک کو چاہے کوئی اور مالک تو جب مملوکہ زمین میں پایا فَقَذَا الْحُقْ مُعِنْدَ عَبِيْ يُسْفَ رحم اللہ تو اسی طرح حکم ہے امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک یعنی ایک خمس دینا پڑے گا فقراء بغیرہ کا حصہ ہو گیا وہ اور باقی چار خمس پانے والے کے دلیل امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہتنے لِنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْخِيَازَتِ وَهُوَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ مستحق ہونا وہ حفاظت کے پورا ہونے سے ہوگا اور وہ حفاظت کرنا وہ کس کی طرف سے ہے وہ اس پانے اس نے کیا کیا ہے اس مال کو محفوظ کیا اس کو جمع کر لیا ہے بات سمجھ میں آگئے عِندَ عَبِيْ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَلِلْمُقْتَطِ لَهُ وَهُوَ الَّذِي مَلَكَهُ الْإِمَامُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ اول الفتحی بھئی اگر مملوکہ زمین کے اندر کیا پا لیا خزانہ پا لیا تو محبو یوسف رماللہ کیا فرماتے ہیں کہ خمس دینا پڑے گا وہ فقراء کا حق ہے اور باقی چار خمس پانے والے کے ہیں اس لیے کیونکہ مستحق ہونا وہ محفوظ کرنا حفاظت کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہوگا اور محفوظ کرنا اور حفاظت کرنا اور جمع کرنا کس کی طرف سے پایا گیا اس آدمی کی طرف سے جبکہ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مختت لہو کے لیے ہوگا یہ حصہ اس کا نہیں ہوگا پانے والے کا بلکہ کس کا ہوگا مختت لہو کا ہوگا بھئے مختت لہو کون ہے مختت لہو وہ شخص ہے جس کو خلیفہ نے امام المسلمین نے بلکل ابتدا کے اندر اس زمین کا مالک بنایا تھا مجاہدین نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس کو فتح کر لیا تھا تو پھر خلیفہ نے جب زمینیں تقسیم کی تو اس زمین کا مالک جس مسلمان کو بنایا تھا یہ خزانہ اسی کا ہوگا یہ خزانہ اسی کا ہوگا یعنی اس میں سے خمص دینا پڑے گا اور باقی چار حصے اس کے ہو جائیں گے چار حصے اور بھئے اس کو تو مرے وے عرصہ ہو چکا تو بھئے اس کے وارث یا وارثوں کے وارث یا وارثوں کے وارثوں کے آگے جو وارث جو بھی ہوں ان کو دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں مختت میں یہ طواہ جو آخر میں آرہی ہے یہ مشدد ہے تو وہ مختت لہو کے لئے ہوگا اور یہ وہ شخ ہے جس کو امام نے مالک بنایا ہو اس جگہ کا اس ٹکڑے کا اول الفتح اول فتح میں ابتدائے فتح میں لئنہو سبقت یدہو علیہی اس لئے کیونکہ اس کا ہاتھ اس کی طرف سبقت اس کا قبضہ اس کی طرف پہلے پہنچ چکا ہے اس کے قبضے میں یہ زمین ہے وَهِيَ يَدُ الْخُصُوص فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ اور وہ ید خصوص تھا خاص قبضہ تھا بھئی یاد رکھئے ایک ہے عام قبضہ ایک ہے خاص قبضہ مجاہدین نے جب علاقے کو فتح کیا تو اس میں کسی خاص آدمی کا قبضہ آیا یا تمام مجاہدین کا قبضہ آیا تمام مجاہدین تو یہ ہے عام قبضہ عام قبضہ اور ایک ہے خاص قبضہ خاص قبضہ جو کسی متعین فرد کا مثلا ہوتا ہے متعین فرد کا اور عام قبضہ جب پایا جائے ظاہر پر عام قبضہ عام قبضہ جب ہو جائے کسی علاقے پر تو جو چیزیں اس جگہ کے باطن میں ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہیں مثلا خزانہ ہے یا کان ہے تو اس پر حکمن قبضہ آتا ہے حقیقتا نہیں حقیقتا کب آئے گا جب ان کو پتا چل جائے اور اس پر بقاعدہ قبضہ کریں مجاہدین وغیرہ پھر تو حقیقتا آئے گا لیکن ویسے کون سا قبضہ آئے گا صرف حکمی قبضہ آئے گا حکمی قبضہ تو جو عام قبضہ ہوتا ہے اس کے اندر حقیقی قبضہ باطنی چیزوں پر نہیں آتا بلکہ صرف کون سا قبضہ آتا ہے حکمی قبضہ لیکن اگر قبضہ خاص ہو کسی متعین فرد کا قبضہ ہے تو جب اس کا قبضہ ظاہر پر آ جائے تو باطن پر بھی اس کا قبضہ آ جاتا ہے عام قبضہ جب ظاہر پر آئے تو باطن پر قبضہ نہیں آتا اس لئے ہم نے کیا کہا تھا زمین کے اندر سے جو کان نکلی ہے اس پر مجاہدین کا حکمن قبضہ ہے حقیقی قبضہ نہیں کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو مال اندر چھپا ہوا تھا لیکن اگر قبضہ خاص ہو کسی فرد کا تو جب اس کا قبضہ ظاہری زمین پر آتا ہے تو اس زمین کے جو اندر ہوتا ہے اس پر بھی اس کا قبضہ آ جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو اس پر بھی اس کا قبضہ آ جاتا ہے وہ صرف ظاہر کا مالک نہیں بنتا بلکہ اس زمین کے جو اندر ہوتا ہے اس کا بھی مالک بن جاتا ہے فرق سمجھ میں آ گیا بھئی یہی بیان کر رہے ہیں یہ جو خزانہ ملا تو طرفین فرماتے ہیں یہ اُس شخص کا ہوگا جس کو امام نے یہ زمین پہلے دی تھی چاہے اس کی اپنی زمین میں ملا ہے خزانہ جاہلی خزانہ ہے چاہے کسی اور کی زمین میں ملا اس کا مالک کون ہے طرفین کے نزدیک جس کو امام نے امام المسلمین نے شروع میں یہ زمین دی تھی کیونکہ اس کا قبضہ ظاہر پر آ گیا تھا ظاہری زمین جب دے دی تو ظاہر پر آیا قبضہ آیا یا نہیں آیا ظاہری زمین تو اس کے قبضے میں آ گئی لیکن یہ باطنی اندر والا حصہ جو ہے کیا اس پر اس کا قبضہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو کہتے ہیں بھئی یہ قبضہ خاص ہے قبضہ عام نہیں اور قبضہ خاص جب ظاہر پر آتا ہے تو باطن پر بھی آ جاتا ہے لہٰذا یہ چیز بھی اس کے قبضے میں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے لہذا اس کو دیں گے یہ معنی ہے لئنہ سبقت یدہو الہی اس لئے کیونکہ مقتلہو کا قبضہ اس کی طرف سبقت کر گیا وہی ید الخصوصی اور یہ خاص قبضہ ہے فیملک بھی ماثل باطنی تو ایک قبضے کے ذریعے وہ مالک بن جائے گا اس چیز کا بھی جو زمین کے باطن میں ہے اندر ہے وَإِنْ قَانَتْ عَلَى الظَّاهِرِ اگرچہ قبضہ اس کا صرف کس پر ہے ظاہر پر لیکن باطن کا بھی مالک بن جائے گا کمانی سپادہ سمکتن فی بطنیہ دررتن جیسے کہ وہ شخص جو کسی مچھلی کو شکار کرے ایسی مچھلی فی بطنیہ دررتن جس کے پیٹھ میں موتی ہو موتی بھئی یاد رکھیں شکار شکار حلال ہے اور جس شخص کے قبضے میں وہ جانور آ جائے گا وہی اس کا مالک ہے ہم مثلا ایک شخص نے مثلا ایک مچھلی شکار کی اور مچھلی کے پیٹھ میں کیا ہے موتی ہے تو اس مچھلی پر اس آدمی کا قبضہ آیا لیکن قبضہ ظاہر پر آیا صرف یا باطن پر بھی آ گیا باطن پر بھی آ گیا کیونکہ یہ خاص قبضہ ہے اس آدمی کا عام قبضہ نہیں اور وہ باطن پر بھی آ گیا لہذا یہ موتی کا بھی مالک بن گیا لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کے پیٹھ میں موتی ہے اس نے اسی طرح مچھلی آگے فروخت کر دی فروخت کر دی اور اس اگلے شخص نے پھی جب مچھلی کو کاتا تو اس میں سے وہ موتی نکل آیا تو یہ موتی جس نے اس کو مچھلی بیچی تھی اس کا ہے اس کو لوٹانا پڑے گا کیونکہ وہ قبضہ کس قسم کا تھا خاص قبضہ تھا جب ظاہر پر آیا تھا تو باطن پر بھی آ گیا تو یہ باطن کی چیز بھی اس کی ہے تو اس نے اس کو مچھلی بیچی ہے موتی تو نہیں بیچا لہٰذا موتی کا ابھی بھی وہی مالک ہے لڑتانا پڑے گا مصر سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے کمانیس پادہ سمکتن فی بطنیہ دررتن جیسے کہ وہ شخص جو شکار کر لے ایسی مچھلی کو جس کے پیٹ میں موتی ہو تو یہ مسئلہ بھی اسی کی طرح ہے سُمَّ بِالْبَعِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ پھر بیچنے سے یہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا پھر بیچنے سے لِأَنَّهُ مُودَعُنْ فِيهَا اسی کیونکہ یہ اس کی اندر امانت رکھا گیا ہے بھئی یہ اب موتی کی بات نہیں چل رہی بلکہ یہ اسی پھر رکاز یا کنس کی بات چل رہی ہے کس کی؟ کیونکہ دررتن موتی دررتن یہ تو معنیس ہے اور آگے معنیس کی ضمیریں نہیں لٹھا رہے لِأَنَّ لَمْ يَخْرُجْ کونسی ضمیر لٹھائی؟ مذکر کی لِأَنَّهُ مُودَعُنْ فِيهَا لِأَنَّهُ یہ کونسی ضمیر لٹھائی؟ مذکر کی تو معلوم ہوا یہ وہ کنس یا رکاز کی بات کر رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی؟ تو وہ مچھلی اور موتی والی بات پوری ہو گئی بھئی سُمَّ بِالْبَعِ پھر بیچنے سے لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ یہ خزانہ یا یہ رکاز اس کے مختت لہو کی ملک سے نہیں نکلا اس نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ نے اس کے حوالے کر دی تھی بے شک اس نے کسی کو یہ زمین بیچ دی ہو بیچنے سے بھی وہ خزانہ اس کے ملک سے نہیں نکلا لِأَنَّهُ مُودَعُنْ فِيهَا اس لیے کیونکہ یہ خزانہ اس کے اندر عمدہ طور امانت رکھا ہوا ہے تو یہ اس کا مالک ہے تو اس نے صرف زمین بیچی ہے خزانہ نہیں بیچا بِخِلافِ الْمَادِنِي بِخِلافِ کِسِ کے؟ مَادِنْ کے کَانْ کے لِأَنَّهُ مِنْ اَجْزَائِهَا اس لیے کیونکہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے فَيَنْتَقِلُوا إِلَى الْمُشْتَرِي وہ منتقل ہو جاتی ہے مشتری کی طرف بے یاد رکھئے زمین بیچی اس سے مختت لہونے کس نے؟ مختت لہونے اور اس میں کیا موجود تھا؟ خزانہ اور خزانہ آج نکلا ہے لیکن یہ قبضہ کس قسم کا تھا؟ خاص جب ظاہر پر قبضہ آیا تو باطن پر بھی قبضہ آ گیا تو یہ اس کا کیا بن گیا؟ مختت لہو اس کا مالک ہوا اس کے بعد اس کے چیوہ اس نے یا اس کے وارثوں نے زمین بیچی لیکن انہوں نے زمین بیچی ہے اور یہ خزانہ یہ تو زمین کے اندر ایک الگ چیز پڑی ہوئی ہے زمین بیچنے سے اس کا بیچنا لازم نہیں آتا لہٰذا اس کے ابھی بھی وہی مالک ہیں لیکن اگر اس نے زمین بیچی تھی بعد میں کسی یا یوں کہیں آج کل کسی زمین میں سے کان نکل آتی ہے کیا نکل آتی ہے؟ کان تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کان بھی مختت لہو کی ہے بھئی کیوں نہیں مختت لہو کی؟ ابھی آپ نے ہمیں ذابطہ بتلا دیا کہ جب ظاہر پر قبضہ خاص آئے تو باطن پر بھی وہ قبضہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی چھیک ہے قبضہ خاص ظاہر کے ساسا کس پر آ جاتا ہے؟ باطن پر بھی آ جاتا ہے لیکن یہ کان کی بات ہو رہی ہے اور کان کس کے اجزاء میں سے ہے؟ زمین کے اجزاء میں سے کوئی الگ چیز نہیں جب الگ چیز نہیں تو جب اس نے زمین کو بیچا تو وہ کان بھی ساتھی بک گئی کیونکہ وہ کس کے اجزاء میں سے اور زمین کو اس نے سارے اجزاء سمیت بیچا ہے یا نہیں بیچا؟ اس نے زمین کو سارے اجزاء سمیت بیچا ہے جبکہ خزانہ تو ایک بالکل الگ چیز اس کے اندر رکھی ہوئی تھی تو دونوں میں فرق ہے تو زمین بیچنے سے کان بھی بک گئی وہ دوسرا مشتری اس کا مالک بن گیا لیکن خزانہ ہے وہ زمین کو بیچنے سے وہ مشتری اس کا مالک نہیں ہوا فرق سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے بخلاف المادن بخلاف کان کے لیا نہو من اجزائیہ اسی کیونکہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے فینتقلو الی المشتری تو وہ منتقل ہو جاتی ہے خریدار کی طرف وَإِلَّمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَطُ لَهُ يُصْرَفُ إِلَىٰ أَقْصَى مَالِكِ يُعْرَفُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا قَالُو اچھا بھئی طرفین کے نزدیک یہ جو خزانہ نکلا ہے جاہلی خزانہ اس کا مالک کون ہے مختد لہو ہے اگر مختد لہو کا پتہ ہی نہیں بڑا عرصہ گزر گیا بڑے سال گزر گئے سینکڑوں سال کس کو دی تھی ابتدان جب پتہ کیا گیا اس علاقے کو فتح کیا گیا تھا تو کس مسلمان کو ملی تھی تو کہتے ہیں اگر مختد لہو کا پتہ نہیں تو پھر جو آخری مالک کا پتہ چلتا ہے اوپر کی طرف اسلام مسلمانوں میں سے اس کو وہ اس کا مالک ہوگا سمجھ میں آیا ہے دادا پر دادا لکڑ دادا اسے اوپر جس آخری مسلمانوں میں سے آخری کا پتہ چلتا ہے وہ کیا ہوگا اس کا مالک ہوگا کیونکہ اس سے پیچھے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کوشش کے باوجود ہوئی یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يُعْرَفِ الْمُفْتَطُ لَهُ اور اگر مختد لہو مختد لہو معلوم نہ ہو تو يُسْرَفُ الْاَقْسَى مَالِكٍ تو اس کو پھیرا جائے گا آخری مالک کی طرف يُعْرَفُ فِي الْإِسْلَامِ جو معلوم ہے اسلام کے اندر عَلَى مَا قَالُو بِنَا بوجہ اس کے جو فقہاں نے فرمایا ہے وَلَوِشْتَ بَحَذْ ضَرْبُ اور اگر ضرب جو ہے قسم مشتبے ہو گئی یعنی یا تو کوئی نشانی نہیں یا نشانی مشتبے ہے پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کس کا ہے مسلمانوں نے دخنایا ہے یا کفار نے جاہلی ہے تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں اس کو جاہلی ہی شمار کیا جائے گا کیا شمار کیا جائے گا جاہلی ہی شمار کیا جائے گا یہ معنی ہے وَلَوِشْتَ بَحَذْ ضَرْبُ اور اگر مشتبے ہو گئی قسم یجعل جاہلیا تو اس کو جاہلی شمار جاہلی قرار دیا جائے گا فی ظاہر المذہب زاہر مذہب میں لِأَنَّهُ الْأَصْلُ کیونکہ وہی اصل ہے اصل یہی ہے کہ جاہلی ہی ہوگا وَقِيلَ يُجْعَلُ اسلامیًا فی زمانینا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس کو ہمارے زمانے میں اسلامی قرار دیا جائے گا کہ یہ خزانہ کس نے دفن کیا کسی مسلمان نے بھئی کیوں کہتے ہیں لِتَقَادُمِ الْأَهْدِ زمانے کے پرانا ہو جانے کی وجہ سے یعنی اسلام کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے اسلام کو آئے ہوئے بھی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں تو اب کیا قرار دیا جائے گا اس کو اسلامی ہی قرار دیا جائے گا اور اسلامی ہے تو پھر یہ لقطے کے حکم میں ہے اور اس کے مالک کا پتا چلانے کی کوشش کی جائے وَمَنْ دَقَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارٍ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ مسئلہ یہ بھئی ایک مسلمان دار الحرب گیا امان لے کر امان لے کر اور وہاں کسی گھر میں وہ رہنے لگا اور وہاں اس گھر کے اندر بھئی اس کو رکاض ملا کیا ملا کیا مانا دونوں دونوں مراد ہیں یہاں رکاض کا اطلاع کیا ہوتا ہے دونوں پر ہوتا ہے ماقبل میں رکاض کا مانا صاحبِ ہدایہ نے کانز کے ساتھ کیا تھا کیونکہ مادنگ کی بات پیچھے گزر گئی تھی اس لئے وہاں بتلایا کانز مراد ہے اور یہاں پر دار الحرب گیا ہے اور وہاں گھر میں کیا ملا رکاض تو یہاں تو مادنگ کی دونوں کی کٹھی بات کر رہے ہیں دونوں کا بیان کر رہے ہیں تو اس گھر کے اندر اس کو کوئی کان مل گئی یا کوئی خزانہ مل گیا تو کیا یہ اس کا ہوا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو گھر کا مالک ہے اس کو دے دے گا اس پر رد کر دے گا اس کو لٹا دے گا کیونکہ اس کا قبضہ کس قسم کا ہے قبضہ خاص ہے اور قبضہ خاص سے انسان ظاہر کے ساتھ کس کا مالک بن جاتا ہے ذاتن کا بھی مالک بن جاتا ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ دَقَلَ دَارَ الْحَرْبِ اور جو شخص دار الحرب میں جو مسلمان دار الحرب میں داخل ہوا بھی امانین امان کے ساتھ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْدِهِمْ رِكَازًا تو اس نے ان میں سے کسی کے گھر کے اندر رکاز پایا یعنی چاہے کان ہو یا خزانہ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ تو اس پر اس کو ان پر لوٹا دے گا تَحَرْ رُوزَنْ عَنِ الْغَدْرِ دھوکے سے بچنے کے لیے عہد شکنی سے بچنے کے لیے لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَا خصوصاً اس لیے کیونکہ وہ جو کچھ گھر کے اندر ہے وہ اس گھر کے مالک کے قبضے میں ہے خصوصاً خاص طور پر کیونکہ قبضہ کونسا ہے قبضہ خاص ہے تو لہٰذا یہ دھوکہ ہوگا کہ اس کی چیز لے لے بئی وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحَرَائِ فَهُوَ لَهُ اور اگر اس نے اس رکاز کو سہرہ میں پایا در الحرب میں کہاں پر سہرہ کے اندر فَهُوَ لَهُ تو پھر وہ اسی مسلمان کا ہے جو امان لے کر گیا لِعَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِي اس لیے کیونکہ یہ کان یا خزانہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا عَلَى الْخُصُوصِ خاص طور پر کسی کے قبضے خاص میں یہ نہیں تھا فَلَا يُعَدُّ غَذْرًا لہٰذا اس کو دھوکہ شمار نہیں کیا جائے گا وَلَا شَيْعَ فِيهِ یا یوں کہ اس کو احد شکنی شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ جب یہ امان لے کر گیا ہے امان لے کر تو گویا اس نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے جان و مال میں کسی کو نقصان نہیں دے گا بھئی لیکن اگر اس کو سہران میں ملا پھر تو کسی کا قبضہ نہیں تو اس صورت میں کوئی احد شکنی نہیں ہے یہ معنی ہے فَلَا يُعَدُّ غَذْرًا تو اس کو غَذْر شمار نہیں کیا جائے گا وَلَا شَيْعَ فِيهِ اور اس کے اندر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی یعنی خمص بھی نہیں ہوگا اس میں کوئی بھئی خمص کیوں نہیں واجب ہوگا اس کے اندر کہتے ہیں بھئی خمص اس مال میں واجب ہوتا ہے جو بطور غنیمت کے مسلمانوں کو ملتا ہے اور غنیمت مسلمانوں کو کس طرح ملتی ہے زور بازو سے اور قوت سے اور فتح کے بعد ملتی ہے یعنی ملتی بھئی فتح تو وہاں زبردستی ہوتی ہے اور اپنے قوت کے ذریعے ان سے وہ چیز کو فار سے چھینی جاتی ہے تو اس کے اندر خمص اور یہاں تو اس نے جو مال اس کو ملا ہے وہ خفیہ طور پر حاصل کیا ہے لہٰذا یہ غنیمت کے حکم میں نہیں جب خفیہ طور پر لیا غنیمت کے حکم میں نہیں تو اس میں خمص بھی واجب نہیں ہو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ بِمَنزِلَتِ الْمُتَلَقْسِسِ غَيْرِ مُجَاهِرٍ اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے متلسس کے خفیہ طور پر لینے والے کے درجے میں ہوا لِسْسُن کہتے ہیں لِسْسُن عربی میں چور کو کہتے ہیں کس کو چور بھی کیا کرتا ہے خفیہ طور پر دوسرے کا مال لے جاتا تو یہ شخص بھی متلسس کے درجے میں ہوا یعنی خفیہ طور پر مال لینے والے کے درجے میں ہوا غیرِ مُجَاهِرٍ نہ کہ علانیہ طور پر نہ کہ علانیہ طور پر مال لینے والا نہیں ہے اگر علانیہ طور پر یہ مال لینے والا ہوتا زبردستی تو پھر اس صورت میں اس میں خمس آنا تھا وَلَيْسَ فِي الْفِي فَيْرَوْزَجِ اللَّذِي يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ اور فیروزج یعنی فیروزہ بھئی یہ قیمتی پتھر جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں تو یہ مختلف قسمیں ہیں یاقوت ہے زمرد ہے فیروزہ وغیرہ یہ قیمتی پتھر ہیں تو ان کے اندر خمس نہیں ہیں کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْفِي فَيْرَوْزَجِ اللَّذِي يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ اور وہ فیروزہ جو پہاڑوں میں پائے جائے اس میں خمس نہیں ہے لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ لا خمس فِي الحجری آپ نے کیا فرمایا پتھر کے اندر خمس نہیں اور یہ یاقوت زمرض اور فیروزہ وغیرہ یہ کیا ہیں یہ پتھر ہی ہیں وَفِي الزَيْبَقِ الْخُمُسُ زیبق کہتے ہیں پارے کو پارا جانتے ہیں یا نہیں بھئی یہ تھرما میٹر جس کے لئے بخار کو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں اس میں یہ پارا بھرا ہوتا ہے جو حرارت سے پھیلتا ہے اور اس کے لئے پھر ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ کسی کو بخار ہے یا بخار نہیں تو یہ پارا ہوتا ہے اور یہ یعنی مائے چیز ہے مائے چیز بھئی بہنے والی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے اندر خمس ہو گیا یا نہیں تو کہتے ہیں بھئی اس کے اندر خمس واجب ہے امام صاحب کا آخری قول ہے کہتے ہیں وَفِي الزَيْبَقِ الْخُمُسُ اور پارے کے اندر خمس ہے فِي قولِ عَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ آخیرًا امام صاحب کے آخری قول میں وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اور یہی قول امام محمد رحم اللہ کا بھی ہے خِلَافَ لِعَبِ يُوسَفَ وَخِلَافَ ابو امام ابو عزیسف رحم اللہ کے ان کے نزدیک اس میں نہیں ہے وَلَا قُمُسَفِ اللُؤْلُؤِ وَالْعَمْبَرِ لُؤْلُؤ بھئی موتی اور عمبر عمبر یاد رکھئے یہ سمندر سے ایک چیز نکلتی ہے ٹھو سخت چیز ہوتی ہے بعض اوقات سمندر اس کو کنارے پر پھینک دیتا ہے تو یہ ٹھو سخت چیز ہوتی ہے اور اس کو باریک پیسا جائے تو یہ خوشبو دینے لگتی ہے مہکنے لگتی ہے یا اسی طرح اس کو آگ پر ڈالیں تو اس سے بھی خوشبو دار دھوان پھر نک بنتا ہے اور خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر یہ اصل میں کیا ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر کوئی خاص پودا ہے یہ اس کا حصہ ہوتا ہے یہ جو عمبر ہے بعض کہتے ہیں یہ بعض سمندری جانور ہے یا مچھلی وغیرہ ہیں ان کے پیٹ سے یہ نکلتا ہے تو یہ عمبر جو ہے ان کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس میں خمس ہے یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی موتی اور عمبر کے اندر خمس نہیں کہتے ہیں وَلَا قُمُسَ فِي اللُؤْلُؤِ وَالْعَمْبَرِ اور موتیوں اور خمس کے اندر موتیوں اور عمبر کے اندر خمس نہیں عِندہ بھی حنیفة وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمَ اللَّهِ طَرَفَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ وَالْخُمُسَ مِنَ الْعَمْبَرِ دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خمس لیا تھا عمبر میں سے خمس لیا تھا عمبر میں سے عمبر ملا تھا بعض لوگوں کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے پھر خمس لیا تو یہ دلیل ہے کس کی امام عبو یوسف رحم اللہ کی وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے قَعَرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَحْرُ قَعَرَ کہتے ہیں گہرائی کو طرفین فرماتے ہیں کہ سمندر کی جو گہرائی ہے لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَحْرُ قَحَرَ کہتے ہیں زبردستی کو اس پر زبردستی نہیں ہوتا کتی زبردستی اس پر وارد یعنی اس پر زبردستی قبضہ کوئی نہیں کر سکتا بھئی گہرائی ہے گہرائی تک کون پہنچ سکتا ہے ظاہر پر تو قبضہ ہو سکتا ہے لیکن گہرائی پر قبضہ نہیں اور غنیمہ اور یہ خمس کس مال کے اندر واجب ہوتا ہے جس کو زبردستی جس پر قبضہ کیا گیا ہو جس مال پر اس میں کیا واجب ہوتا ہے خمس واجب اور سمندر کی گہرائی سے یہ عمبر اور موتی نکلتے ہیں اور سمندر کی گہرائی پر زبردستی قبضہ ہو سکتا ہے جب وہاں کسی کی زبردستی چل نہیں سکتی تو یہ جس سے جو مال نکلے گا وہ غنیمت کے حکم میں نہیں جب غنیمت کے حکم میں نہیں تو اس میں خمس بھی واجب نہیں یہ معنی والا ہمار طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کی جو گہرائی ہے اس پر زبردستی نہیں ہو سکتی فلا یقون الماقوض منہ غنیمتا تو اس سے جو لیا جائے اس میں سے جو نکالا جائے وہ غنیمت نہیں ہوگا وَإِنْ قَانَ زَحْبًا عَوْفِزَتًا اگرچہ وہ سونا یا چاندی ہی کیوں نہ وہ غنیمت نہیں وَالْمَرْوِيُ عَنْ عُمَرَ فِي مَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ اور جواب بھی دے رہے ہیں طرفین کی طرح سے مابو یوسف رحم اللہ کی دلیل کا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خمس لیا تھا عمبر میں سے یہ وہ عمبر تھا جو سمندر کی گہرائی سے نہیں نکالا گیا تھا بلکہ سمندر نے خود اس کو کنارے پر ٹھینک دیا تھا لہروں کے ساتھ کہاں پر آ گیا تھا کنارے پر آ گیا تھا تو یہ اس کے اندر ہے اس کے اندر حضرت عمر نے خمس لیا تھا کون فرمار ہیں طرفین کس کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام ویوسف رحم اللہ کہ یہ عام عمبر نہیں تھا جو سمندر کی گہرائی سے نکالا گیا سمندر کی گہرائی پر جو نکلے گا اس میں کچھ نہیں بلکہ یہ وہ عمبر تھا جس کو سمندر نے کنارے پر ٹھینک دیا تھا لہروں کے ساتھ کنارے پر آ گیا تھا اور اس طرح جو کنارے پر جو ملے اس میں تو ہم بھی قائل ہیں اس کے اندر کیا لیں گے خمس لیں گے ہاں جو اندر سے سمندر کے کوئی نکالتا ہے اس میں خمس نہیں کیونکہ وہاں پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی تو وہاں اس پر قبضہ بھی نہیں ہو سکتا جب زبردستی قبضہ نہیں ہو سکتا تو اس میں جو نکلے گا وہ غنیمت نہیں جب غنیمت نہیں تو اس کے اندر خمس بھی واجب نہیں دلیل سمجھ میں آگئے تو وہ کہتے ہیں جو روایت کیا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے فیما یہ اس عمبر کے بارے میں ہے دا سارا ہوا البحر جو اس کو سمندر نے دھکیل دیا تھا یعنی سمندر نے باہر پھینک دیا تھا وَبِهِ نَقُولُ اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ اس طرح جو سمندر باہر پھینکے اس کے اندر خمس دینا پڑے گا مَتَعُوا جِدَ رِكَازًا فَهُوَ لِلَّذِي وَجَدَ وَفِيهِ الْخُمُسُ بھئے پہلے تو سورة ذکر کر دی کہ کسی کو خزانہ زمین سے ملا اس کے اندر تفصیل گزر گئی اب خزانہ نہیں ملا بلکہ کوئی سامان ملا زمین کے اندر دفنایا ہوا برطن وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں مل گئیں تو اس کا کیا حکم ہے کہتے ہیں اس کے اندر بھی خمس ہوگا اور باقی پانے والے کا ہوگا جس شخص کو مل گیا یعنی یہ بھی اسی کی طرح ہے تو کہتے ہیں مَتَاعُوا وُجِدَ رِكَازًا ایسا سامان جس کو بطور رکاز کے پایا جائے فَهُوَ لِلَّذِي وَجَدَا تو یہ اسی شخص کے لئے ہوگا جس نے اس کو پایا ہے وَفِيهِ الْخُمُسُ اور اس کے اندر خمس ہوگا معنی آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ معنی اس کے یہ ہے کہ وُجِدَ فِي الْعَرْضِ لَا مَالِكَ لَحَا کہ یہ رکاز کس جگہ ملا ہے ایسی زمین میں جس کا کوئی مالک نہیں ہے تو پھر اس میں پانے والے کا ہے اور اس میں کیا دیا جائے گا خمس دیا جائے گا لِعَنَهُ غَنِيمَتُمْ بِمَنْزِلَتِسْزَحَبِ وَالْفِزَّتِ اس لیے کیونکہ یہ بھی غنیمت ہے سونے اور چاندی کے درجے میں سمجھ میں آیا بھئی جو ایسی زمین میں ملے جس کا کوئی مالک نہیں ہے اور اگر مالک ہے تو پھر وہی تفصیل جو پیچھے بیان ہو چکی رکاز کے اندر بھئی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں لِعَنَهُ غَنِيمَتُمْ بِمَنْزِلَتِسْزَحَبِ وَالْفِزَّتِسْءِ کیونکہ یہ غنیمت ہے سونے اور چاندی کے درجے میں واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلیے بس پہ حداؤ وَالْمَرَاقْ واللہ عالم بحقیقت السلام